پھر ہماری جو نوجوان نسل ہے جنہوں نے ہمارے ملک میں بڑے انقلاب کنارے بھی لگانے ہوتے ہیں ان کا انقلاب تو ادھر ٹھوس ہو جاتا ہے جب تراوی کا موقع آتے ساروں سے پیچھے یہ نوجوان بیٹھتے ہیں میں آپ کو حقیقت پہلے بھی کہتا رہتا ہوں نا ان کو پورا سال مشہر نظر نہیں آئے گا ہمارے نوجوانوں کو ان کو پورا سال بزرگ نظر نہیں آئے گا جیسے ماں رمضان کی تراوی کا پہلا دن ہوگا ساری زندگی باپ سے نہیں بولے گا اس دن کہے گا بابا تا ماں مشہر تا مختصہ تا ماں مشہر تا مختصہ تاکہ میں پیچھے مقالع ملوں آپ آگے ہو جائیں ادھر بزرگ بھی آگے مشہر بھی آگے یہ اللہ کی رضا کے لیے نہیں ہے معاملہ یہ صرف اس مسئیبت کے لیے ہے کہ بابا تو پیچھے کھڑے گا میں نہیں بیٹھ سکتا میں بیٹھوں گا تو تنقید کرے گا اور تنقید والے بابا تا اول سب چھے ما الحمدللہ شیطان سر علشق شاتا میں تھوڑا پیچھے رہوں گا آپ آگے تشریف لے جائیں یہ مزورگ و مشران کو آگے بڑھا کے آج جو ہماری یوت اور بڑے نعرے لگاتے ہیں ہم انقلاب لے آئیں گے ملک پاکستان کو یہ کریں گے مٹی کرو گے جو تم خود یہاں ٹھوس ہو جاتے ہو پہلی صاف کے اندر وہ تم انقلاب کے باتیں کرو گے یہ کسی اور کو میرے عزیز ساتھی ہو آپ پڑھائیں اور خصوصا میرے عزیز ساتھی ہو یہ افسوس کی بات ہے ستر سال کا بزرگ تو کھڑے ہو کے تراوی پڑے اور بیس سال کا نوجوان بیٹھا ہو یہ مر جانے کی بات ہے یہ افسوس کی بات ہے اس لئے میرے عزیز ساتھی ہو اس لئے حضور نے ساتھ شرط لگئی کہ تراوی بھی پڑھو اللہ کی رضا سمجھ کے محبت کے ساتھ قرآن کے جذبے سے پڑھو گے تو معاملہ ہوگا محبت کے ساتھ